موسیقی 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 تین سو یونٹہ اجڑیاں ہے گیاں انہوں نے پیسے نہیں پی کرنے پین دے چھ سو یونٹہ دو مہینے دا جو دو بیل بن کے ہوں دا تا چھ سو یونٹہ ماف نہیں پر سمجھنے دی گل اے ہے کہ پی ایس پی سی ایل نو تا پیسے جا رہے نہیں نا او پنجاب دے خزانے چو جا رہے نہیں تے ہون آنکڑے اے کہہ رہے نہیں کہ جدو اے اضافہ ہویا پر یونٹہ دے سا آنال تا او سب سیڈے دے بیچ بھی اضافہ ہویا تا او اضافہ وی ہزار کروڑ روپے تک تا پہنچ گیا ایسی دعوے کر رہے ہیں کہ ایسی صوبے نو سٹیٹ نو اگے لے کے جانا تا ہون سب سیڈیاں دا جی خرچہ ودی جاؤ گا جیڑے تسی وڈے وڈے دعوے چوڑا بے لے کیتے جیو اضافہ ودی جاؤ گا سب سیڈیاں دے نہ آتے جیڑی ہیں مفت کھوڑی ہیں تسی چلائیاں نے تا سٹیٹ دا وکاس کیس ترکی نہ ہوگا ایک پاس سے ایسی دعوے کر دے ہیں کہ ایسی صد تور تے کولے دی کھان اپنی چلالی پنجاب دی سانو کولے دی ہون کوئی کاٹن ایک پاس سے ایسی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی تھرمال پلانٹ جیڑے پرائیویٹ سی او خرید لے سانو ہون اس پاسیوں بھی بجلی سستی ملنی شروع ہوگی ایسی انہ حالاتان چاکہ انہیں سرپلاس ہو گئے ہیں دیا نا تو اسی ایڈے وڈے وڈے دعوے کر رہے ہیں پھر ایسی اضافہ کیوں کیس ترکی نہ لیسی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی سرپلاس ہے گئے ہیں سانو ہونو لوڈ نہیں ہے گئی اور خرچے کرنے دی پر دجھے پاسے جی بجلی دے یونٹران دیویچ اسی پیسے پیسے کر کے پیسے ودا آ رہے ہیں اسی خرچہ ودا آ رہے ہیں تا ایدے پچھے لگ دا ہے گا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے گا لوگ کانے اپنے پدر تے انیلسز کرنا اسی اپنے پدر تے کوشش کر دے کہ تانو ساچنا لے جانو کروائیے ای اضافے جڑے باد رہے ہیں جڑے وی ہزار کروڑ دا آنکرہ دسے آ جا رہے ہیں گا جڑی سبسیڈیاں دے روپ دے بے چو چاہے کسانہ دی گل کر لیے چاہے اسی جڑے تین سو تین سو یونٹ دے سا آب نال آسی کر لیے جا درمیانے پر وارہ نو جڑی مفتو بجلی مل دی ہے گی ہے تا اے وی ہزار کروڑ دا صدہ بوجھ جڑا ہے گا پنجاب دے خزانے تے پیر ہے جڑا ٹیکس پیر ہے گا جڑا لوگ سمان کریدنے ہیں ٹیکس دن دنے جہاں اپنی کمائی تے ٹیکس پیر کر دنے ہیں اس سارا بوجھ انہ دے اوپر پیر ہے اسی جڑے دعوے کی تیسی چونہ دے بیچ اسی اپنے لوگ کان دے لی کر رہے ہیں سارا کش اسی لوگ کانو راحت دے رہے ہیں دو سٹیٹ آئینے جتے مفتو بجلی مل دی ہے وہ دلی ہے پنجاب ہے اسی بار بار تانو یہ چیزہ داس دے رہے ہیں کہ چند تک جڑے نہیں وہ ہمیشہ ہے کہندے رہے ہیں کہ سانو مفتو کھوریاں نہیں جڑی چاہی دے ہیں بلکہ بجلی دے جڑے بلنے انہوں کٹا دینا چاہی دے جانے کہ یونٹ سستی کرنی چاہی دے ہیں جیسی سچی لوگ کان دے پڑا چاہی دے ہیں تیسانو پیٹرول ڈیجل دے جڑے ریٹ نے انہوں دے وچ اسی جڑا ٹیکس لاؤنے آنا انہوں کٹا دینا چاہی دا جیسی سچی چونے کے پنجاب دے لوگ کان دے پڑا ہوئے ہیں فیلحال اے اضافے تی جڑے سرکار دے دعوے سے گے انہوں دے وچ زمین اسمان دا فرق ہے گا سرکار دعوے بڑے کر رہی ہے پر جدو ادھا دے یونٹان دے وچ اضافے ہوندے نے تا انہوں لوگ کانو سمجھنا چاہی دے دوستو اس تو بعد اگلی خبر جڑی ہے گیا ہے او دیو بھی چرچہ کارنے بڑھ دی ہے کیونکہ رونیت سنگھ بٹو انہوں دے بیان دے وچ ایک تبدیلی آئی منتری بڑھن تو باد حالانکہ کچھ لوگ کے انہوں ہاں پکھی طورتے بھی دیکھ رہنے کہ جدو بندہ منتری بڑھ دا ہے گا تا بہت ساری چیزیں بدل دی آنے تا بندہ اوز طریقے نال سوچنا شروع کر دن دا ہے گا پچھے دے تسی دیکھے ہونا کہ رونیت بٹو نو لے کے ہمیں چھانے بھی یہ بیان دیتا سگا کہ اسی انہاں ویاکتیاں نو کدھے بھی رہا نہیں کرانگے جیڑے ویاکتی ذمہ وار ہون رونیت سنگھ بٹو دے دادے دی موت دا اس سٹیج جان تو بقائدہ ادھانیاں ٹپڑیاں کتنگے اسی پر ہونے رونیت سنگھ بٹو کہہ رہے نے کہ میں انہوں کوئی اتراج نہیں ہوگا جے بندی سنگھانوں کی اندر دی سرکار رہا کرنان دا پروگرام بڑاو دی ہے گیا یہ بھی ذکر چال لیا ہے انہوں نے اتھو تک بھی کہ بلوانت سنگھ راجو آنے تو بھی انہوں نے کوئی اتراج نہیں کہ اندھے میں اپنا پروار منا لیا ہے گا اس بابت انہوں نے ایک ٹپنی جڑی ہے اچھے طورتے انہوں نے بھیان جڑا ہے گا کنی جی اخوار انہوں نے دیتا اس تو بعد بار بار وقت تھاماتے انہوں نے یہ ٹپنیاں کو مریئے نے حالانکہ آڈیو بھی آ چکی ہے سارے مسئلہیں دے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں انہوں کوئی اتراج نہیں ہے گا پر سب تو بڑا سوال ہے کہ اس پورے محول دے وچ یہ چرچہ نکل کے بھی سامنے آ رہی ہے کہ امیت شاہ نے ایک ایسے گا رو نیت بٹو نو بہت بڑا بندہ بنونا ہے گا کہ تے او دے تہتی ادھا دے بیان تنی دوائے جا رہے کہ رو نیت بٹو نو وی سو ستائی دے لی پروجیکٹ تا نہیں کیتا جا رہے کیونکہ پاج پا ایک سکھ چیرہ لب رہی سی کہ انہوں پنجاو دے مکھ منتری وزوں پروجیکٹ کیتا جا رہے تے اون والے سمیں دے وچ رو نیت بٹو تے دا کھڑن دے تیاری دے وچتا نہیں بہت سانین چیز آنے اس مسئلے نو لے کے جدو یہ ٹپنی سامنے ہو دی ہے تا راجہ وڑینگ بھی ٹپنی کار دے راجہ وڑینگ کہن دے کہ رو نیت بٹو جی قدوں کی کیا جن کچھ نہیں پتلا لائے دا کہن دے کہ راہل گاندی بھی اہی انہوں نے گل کہن دے سی بھی اسی ساڑھے پر وارتے بھی جدو اٹیک ہویا سی رجیف گاندی نو جنہ نے قتل کیتا سی گا تا اس تو بعد اسی بھی انہوں نے ماف کار دیتا سی تسی بھی ماف کار دو بٹو جی پر بٹو صاحب کہن دے کہ مکر جان دے سی ماندے نہیں سی تا اہی کارن داس کہن دے کہ انہوں بیانہ چھے تبدیلی کیوں آئی ہے تو بٹو صاحب بہتر دسنا چاہی دا ادھر اکالی دلنے بھی اس مسئلے دے ٹپنے کیتی ہے عرشدیب کلیر کہن دے کہن دے کہ مکھ بلارے نے اسی یہ چیز کھرات دے بیچ نہیں لینی کیونکہ اے حق ہے گا بندی سنگھ اپنی بندی سجا پھگت چکے نے تا ربنیت بٹو دے کہتے کھرات دے بیچ نہیں بلکہ کنونی طورتے انہوں نے حق بندہ ہے گا کہ اندر سرکار انہوں نے رہا کرے تیجھے پاسے شرومنی گردوارا پربندہ کمیٹی وی اے ذکرکاری ہے کہن دے کہ اسی انہوں نے بیاندہ کوئی سواگت نہیں کرنا کیونکہ ربنیت بٹو دے دادی نے جو کچھ کتا اس سارے پنجاب نوں پتا ہے گا کہ اندر اے ہی کارن ہے کہ پاج پانو پنجاب دے کسی نے وٹا سمجھے کیونکہ لوگ سوادیاں چوڑا ہوئی ہیں تا کسی نے موں نہیں لیا ہے گا تا اتنے آگو کی کہہ رہنے ایک ور نظر مار لنے پنجاب دے اندر اشانتی دے سب تو بٹے اشانتی دے دودھ ہوں گا میں شانتی دے دودھ کہے جاندے پر اشانتی دے دودھ کینا بیانت سنگھ جی نے اے پنجاب دے اندر کارا کی تا ساری دنیا جان دیا آج بٹو اے گل کہیں دےیا ہے کہ میں بندی سنگھا دیلی آئی دی گل کرانگا اے گل اے بیانو اگے کئی وار دے چکے ہیں ایک تو بہت بد وار بھی بیان دے چکے ہیں پر اے اس گل تے کھڑ دے نہیں یتھے آپ دی لوڑ ہون دیا او تھے اے بیان جرور دن دے نہیں آج انہوں نے عوضہ مل گیا رتبہ مل گیا تا پھر انہوں نے ہنڈا ہونڈ باستے کسی طرح دیا سردر دیا ختم ہون تاں کی کوئی مینہ سمینہ نہ وجے تا وہ اے گل کر رہے ہیں سو پر میں اے اس گل تے جو لوگ آج گل آج بڑی بیان باجی بھی کر رہے ہیں سوال بھی پوچھ رہے ہیں میڑ گا تاں کی تو سی دا سواگت کر دے ہو میں نو اے اس گل دے بیان تے کسی بھی طرح سواگت کرنوں کسی بھی طرح دا کوئی من نہیں آگا کیونکہ جدوں بھی ہو چونڈ لنے جاندے آتا ہے او بیانت سنگ دی وراست دی گل کر دے آتا بیانت سنگ دی امبیسٹر کارنو لے کے جاندے آتا ہے کہن دے بیانت سنگ میرا ہے میں او دی پائے ہوئے پورنیا دے چلنا ایتھے آکے کینڈری منتری آگے دمگ جے بھی مار دے آتا ہے دب کے مار دے آتا ہے کہ سکھان دے جڑے بیانت سنگ دے کاترانو کتے بھی رہا نہیں کیتا جاؤ گا تو اے اے کسی بیٹو دے نا جڑے آبیا پر میں پھر بھی یہ گل کر دا کیونکہ اسی چونے ہاں کی کوئی بھی جڑا سکھ کیونکہ سکھ جڑے پیغ نہیں مانگ رہے سکھ آپ نے حقان دی گل کر رہے چاہے پیجاب دی حقان دی گلہ پانیاں دی گلہ ساڑھے پیجاب بول دے لاکھیں دی گلہ چندی گر دی گلہ کوئی بھی جنہیں مسئلے ہو حق ساڑھا ہوا دے خاص طور دے بندی سنگان یہ آئی بھی ساڑھا حق کا کوئی پیغ نہیں آگی تو اس کر کے ربنید بیٹو جے چون تاو کم کر سک دیا پر سانو چنگی طرح پتا کی اونا نے ایک صرف موقع پرست بیانواجی دیتی ہے پر پھر بھی اے سکال دی آس نہیں مکون دے گے کی جو پارٹی جنتا پارٹی دا پنجاب دے اندر جہاں حریانے دے اندر جہاں راجستان دے اندر جسے سکھانیاں وٹا سی گیاں اوٹھے جو حال ہویا اس نے پتاوا اوہ شاید ایس گل بارے سوچ چنگے پر اسی پھر بھی ایک گل کرنے ہیں اتحاس ایک گل دیکھوا ہی پردہ آیا کی آرہنگ جیب جگہ اوہ اس دے والوں جڑے جنم کیتے گے چاہ سکھان دے کیتے گے چاہ سکھان دے کیتے گے اس نے جنم کیتا پر اوہ دا بیٹا جڑا بادر شاہ اس نے گروہ گوون سنگ جی مہاراج اوہ گراج گدی تے بٹھاؤن لے کینا بڑی بڑی سیوگ بھی کر دیا تو ایک گل نہیں آگی کی بیانتشان دے کار نامیں جڑے کیتے ہیں اوہ نا نوہ ایک گل کروے کہ ہاں انہ نے جلت جنم کیتا تے میں آج پجاب نہیں سکھانے کچھ کرنا چاہوں دا تے کسے نوں کوئی ہاتھ نہیں پڑے ہوئے پر بیانتشان دے کچھ نہیں بڑھنا سو آج یہ سکھان دا کوئی سواگت نہیں کر دے یہ کچھ کرنا چاہوں گا اپنے متھے تو اپنے دادے دا دھاگ مٹا کے اگے چلنا چاہوں گا تاں ہی اوہ دوں دا سواگت جرور کرانگے دیکھو بھئی بیٹو جی کی کہندے ہیں بیٹو جی اے بیٹو جی نو پچھو لیکن بیٹو جی بہت کچھ کہا جاندے پہلا ہوں کہندے سی کی میں بی جے پی ایس کر کے جوائن کر رہے ہیں کیونکہ راہول گاندی جی نے میں نو اگل کہی ہے کی بندی سکھا میں بھی اپنے پتہ دے قاتلہ نو اسی چھڑتا ہے تو اسی بھی بندی سکھا نو رہا کر دے ہو اگل بیٹو نے کہی کی میں نو راہول گاندی نے اگل کہی جی رہی کی میرے صدانتہ دے خلاف ہے آج جو اگل کہہ رہے ہیں کہ میں نو کوئی اتراز نہیں بندی سکھا دی رہائی تے تو ان بیٹو جی دے دا کوئی پتہ نہیں نا بیٹو جی کاد کی کہنے لیکن ہاں دیش دے سویدان دے مطابق کانسٹویشن آف انڈیا دے مطابق جیڑا بیٹی دیش دے سویدان چوشواش رکھتا ہے لوگتانتر چوشواش رکھتا ہے انو کسے بھی قسم دا کوئی اتراز پریشانی نہیں ہونے چاہی دی کیونکہ جو قنون دے تحت جو گل ہے انو من لینا چاہی دے جی سجامہ پوریاں ہو گئی آنے تو انہ دی رہائی ہو جائے کسے ان کوئی اتراز نہیں ہونا چاہی دا بیٹو جی دیا گلہ تے میں نو ہجے بھی کوئی شک لگ رہا جلاندر نو سبھا چناؤں بھی جو اناؤنس کر دے گئے بائی الیکشن ہے جلاندر کو اس کو لے کر فاؤنس کی کیسی تیاری ہے دیکھو ویسے تو اچھا ہوتا کہ الیکشن کمیشنین چیزوں پر دھیان رکھتا کہ چناؤں اب ہریانہ کے ساتھ ہوتے جب ہریانہ کے چھ مینوں تک چناؤں ہیں اس پرکار سے بیچ میں اپنی مرجی سے چناؤں اناؤنس کر دینا کیونکہ اس میں میرے کو لگتا ہے کہ سٹیٹ کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کیونکہ اب پھر کوڑ لگ جائے گا پھر ایک مہینے کے لیے وہ ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا لیکن ہم جلاندر چناؤں کے لیے پورے پورا تیار ہیں ہنڈرڈ این ون پرسنٹ وہاں پر ہماری تیاری ہے اور ہم چناؤں جیت کے جلاندر کی ویسپ میں میرے کو لگتا دم لیں سر گرمیت رامرہی نے ایک بار پر فرلو مانگی ہے اب بھئی گرمیت رامرہی جی اب ان کا عدیقار ہے وہ جب بھی کچھ مانگ سکتے ہیں ہمیں تو اس بات کا کوئی اتراز نہیں کوئی بندہ پیرو مانگتا ہے پیرول پر میں کہوں گی میرے کو کسی بات کا اتراز ہے یہ اس کا ان کا عدیقار ہے دینا نہ دینا تو سرکار کا کام ہے بڑی سر اگزام کو لے کر بڑے سوال رکھ رہے ہیں اور کئی چھاتروں میں اس میں موشی سے کلوار اس کو بتائے گا ہنڈر پرسنٹ ہم نے تو اپنے مینیفیسٹوں میں بھی لکھا تھا یہ بالکل انہائیں اور دکھا ہے کب کب ختم ہوں گے یہ پیپر والا کام پیپر لکھ والا اب لوگوں کے بوشیہ کا سوال ہے لوگ دھرنے پر بیٹھے ہیں اور سرکار کا اس کے اوپر کوئی ٹپنی نہیں ہے یہ نوجوانوں کو بوشیہ کا سوال ہے میرے کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کب روک ہو گیا یہ کب بند ہوگا اب صدیوں ہو گئی یہ سنتے سنتے پنتالیس سال کے ہو گئے یہ ہو گیا آج بھی پیپر لکھ ہو گیا تو بلکل بچوں کے بوشیہ کا سوال ہے اس کے اوپر سرکاروں کو چنتہ کرنی چاہیے اور کچھ ایسا رکھ اپنانا چاہیے دیکھو بندی سنگھاں دی جو رہائی دا ماملہ ہے یہ ہیومن رائٹس دا وشہ ہے یہ کوئی پیک نہیں بندی سنگھاں دا حق ہے کیونکہ اپنی سزامہ تو بھی دگنیاں وہ لوگ پوریاں کر چکے کی دیش دے وچ دورہ کنون ہے کیونکہ رجیف گاندھی دے کاتل چھڑے جا سکتے ہیں پھر بندی سنگھ کیوں نہیں خاص کر کے جدو دیش دے پردان منتری ساٹھے پانچ سو سالہ گرپرم دے اوتے وادہ کرن کیوں لیا گیا اور یہ مافی دا بھی وشہ ہے کیونکہ جو انہاں نے کیتا انہاں نے منیاں اور پوگت لیا کلا پوگتیاں نہیں دگنا پوگت لیا سو ہون اگر اج رو نیت بٹو اس وشہ تے گال کر دینے تا میں انہاں نو کہہ دیا کہ اس سرکار دیوچنے اور اگر اس کے سب پاس انہوں قدم پٹنا چوندے نے تا چنگی گال ہے پر اے بندی سنگھاں دا حق ہے اے دیش دا کانون انہاں نو حق دندا ہے دوستو جتھے ایک پاس سے سیاست اس مسئلے نو لے کے گرمائی ہوئی ہے کہ بندی سنگھ رہا ہونے چاہی دینے جا نہیں ہونے چاہی دینے تا اس پورے محول دے ویچ ایک خبر ہو نکل کے سامنے آئی وہ خبر اے ہے کہ رام نحیم جڑا بلادکاری ہے گا جڑا قتل کر چکا ہے گا جیس دے دوش تیہ ہو چکے نے جیس نو سجا مل چکی ہے وہ ویعکتی نو بار پیرول رہا چکے تا اس مسئلے تے جدو راجہ بڑھنگ نو بھی پچھا گیا حالانکہ تو اسی بیچ بیان سن لیا ہونا تھوڑا جا سناتا ہوں میں کہا کہ الگ طورتے کا تو سنونا کیونکہ فلو فلو دے بیچ پترکارانے ہوروی سوال کارلے سیونا تو تو اسی بیان سن لیا ہونا راجہ بڑھنگ نو کیا کہ دیکھ سانو کوئی اتراج نہیں کوئی ویقتی قنون دے دائرے دے وچھ رہا ہے کہ پیرول مانگ دا جا نہیں مانگ دا یہ اوڈا حق ہے اوڈا دکار ہے آتے سرکارانے انہوں جڑی سرکار اسی کہہ دنیا چلو عدالتہ نے انہوں راہات دینی جا نہیں جانی کیونکہ اج گل بہتے اثر جڑی نے سرکاران دے تیتی ہو رہے ہیں فینس لے تا یہ بڑی چنٹا دی گال ہے لوک لگاتار جڑے قنون ویوستہ دے وچھ رہے رہے نے بڑی وڈے وکیل جڑے نے اوہی اس مسئلے تے سوال تک انتو پرنتو کر دینے کہ جے الیکشنا ہون تا اوہ سا ونا پیرول مل جان دی کہیں دے کہ ہون پیرول حلے ملی نی ہے گی دو جلائی نو دوارا سنوائی ہے پر چنٹا دی گال ہے کہ ایک ویقتی جننے انہیں ہینیس کرائیم کیتے ہون انہوں بار وار پیرول کیس بنات جتی جاری ہے دوچھے پاسے بندی سنگھ جنہ دے کردار نو لے کے لگاتا رہے کیا جاری ہے کہ گوڈ کریکٹر ہے گا کیونکہ جیلاں دے ویچھے انیلیسس ہوندہ ہوندہ کہ ویقتی کیس ترے کنال جیل دے وچھے رہے تا یہ لگاتا رکھا رہی ہے جننے بھی بندی سنگھ نے انہوں دے کردار جیڈے نے جیلاں دے وچھے رہے کے انہیں وضی آنے کے لوگ انہوں تو پروابیت ہوندے نے نیتنیم کردے نے پارٹ کردے نے اپنی کرت کردے نے پھر اپنے جوڑا ملدہ کسرت کردے نے برجش کردے نے پھر اپنے بیرک دے وچھے جانے تا انہوں دے کردار نے لے کے ہمیشہ یہ لکھے جاندہ کہ گوڈ کر کریکٹر رہنا تھا پر انہوں پیرول دے انتے انہ کا نہیں ہوں دیا پر ادھر لے پاسے جیڑا ویقتی پتا ہے گا جنے سادمیاں دا جوڑ شوشن کیتا اس دے وچھے سوڑا جاپتا ہے گا قتل کیتے اس دے وچھے سوڑا جاپتا ہے گا تا اس ویقتی نوں کیس بنات چھڑیا جا رہے تا وہ بار ان کے پھر اپنے لوگ کا نوں پیرو کرنوں ملدہ ہے گا پرچار کردہ ہے گا اپنا بیان دندہ ہے گا تا اے دورے سٹینڈر کیوں ہے کہ انہوں لوگ انہوں لے کے لگاتار سوال کھڑے کر رہے ہیں تو اسے اس بار ایک ہی سوچ دیں تو اسے بھی اپنی رائے ضرور سانجی کرے ہو کہ آخر کار جدو ادھر لگتیاں نوں پیرول مل دی ہے حالانکہ ایک وڈی لوگ کا دی پیڑ ہے گی جیڑی انہوں نے ہلے بھی انہوں نے اپنا گروہ مند دی ہے اسی انہوں نے جیڑے تارمیک جیڑے پاکھنے انہوں نے اسی علاقے رکھ دے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی آستہ ہے گی پر دوجھے پاسے جو عدالتہ نے فینسلا سننایا ہے گا اسی انہوں نے سامنے لے کے چاہ دے ہیں کہ عدالتہ نے انہوں نے صاف طورتے کیا کہ ایک قاتل ہے ایک بلادکاری ہے گا تا اس بناتے کہ اس طریقے دے نال ایک ویقتی نوں اس طریقے دے نال ازادی مل رہی ہے بار بار مل رہی ہے تا ایدے پچھے کارن وڈے لگ دینے تا تسی انہوں نے اس بار کیسے ہو دے اپنے کمنٹ ضرور سانجے کرے فیلال ایتھوں سے یہ اگلی خبر دا رکھ کرنا ہے گا دوستو پشلے کئی دنہ تو بہت ساری خبران جیڑیاں نے لوگ کا نال جڑی ہوئی ہیں صدر طورتے سامنے آرہی ہیں کہ پنجاب دے نال ایک خبر ایوی نکل کے سامنے ہوں دی ہے کہ ڈرون جیڑے نے لگا تار فڑے جا رہے ہیں ترن ترن دے علاقے دے نال ایک پینڈ دے نال ایک بار پھر ڈرون فڑے آ گیا ڈرون دے گیا کھیت دے نال چھان بین کیتے گئی تا پانسو گرام ہیروین برامد ہوئی ایک کیس طریقے نال لگا تار ایک کارا تندہ چاو رہا ہے گا اس نوں لے کے لوکان دے وچ چنتا ہے گیا تے سرکاراں کیوں اصفل ہیں جدوں اسی بی ایس ایف دا دائرہ پنجاب دے پجا کلمٹر تک لے ہیں پھر بھی اس افل تا کیوں ہے گیا کہ ڈرون دے ذریعے لگا تار پنجاب دے سرحد دے اندر نشاہ آ رہے ہیں تے ذمہ باری کیا دی تیہ ہونی چاہی دی ہے کیتے تیہ کیا جا رہے سے گا کہ جے پنجاب دے وچ نشاہ اس سے ترکے نال لے دی سپلائی چال دے رہی تا سی او ستھان دے موقع دے جڑے سینئر ادھکاری ہونگے انہوں نے ذمہ باری ٹھرام آگے کہ تسی کیون یہ پینیٹریشن روک رہی کیون یہ سارا کچھ روکیا جا رہے ہیں ورطارہ کیوں چال رہے گا تا حران کرنا لے انکڑے جڑے نے وہ سامنے آئے جڑے موقع دے ادھکاری جنہ نے بی ایس ایف دینال ملکے اپنے بلو چلو چنگی گالا چیزیں 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 کر رہے ہیں حالانکہ یہ دسیا جا رہے ہیں کہ اپنے آپ ڈیگیا سگر ٹوٹے ہویا سگر انہوں نے جو دو شانٹ بینی کیتی تو دے بچوں یہ چیزیں ملی پر اجڑے آنکڑے دے سی چنٹا جنک نے تی دے خریب درون اسے علاقے دے بچ اسے علاقے دے بچ تی تو ودھ ڈرون فڑے جا چکے تقریب ساڑے کتی کلو دے نیڈے تیڑے کتی کلو دسیا جا رہے ہیں کتی کلو ہیروین برامت کیتی جا چکی ہے ہون تک اسے سال دی گل کر رہے ہیں ادھکاری گل کر رہے ہیں ایسی آپ نے کلو گلانی بنا کے داس رہے ہیں کتی کلو ہیروین تو اسی اندازہ لاؤ جڑی گرامہ دے بچ مل دی ہے جنو لے کے نوجوان کچھ سمیلی آپ پہ وچوں گائب ہو جندے نے باہر ہو جندے نے انہوں نے پتا نہیں ہوں دا کہ دین دنیا آلے دوالے چال کی رہے ہیں اوہ ڈراغ دا کتی کلو دا حصہ تسی لاؤ کنے لوگو اس دینال پرواویت ہون دے ہون کے تا انہا وڈا کھیپ جڑی ہے انہا وڈی کھیپ ہون تک جے پولس تے پرشاشن برامت کار چکا ہے گا تک انہی لوگوں دے بچ بھی ڈسیمنیٹ ہوئی ہونی ہے کیس طریقے انہوں نے اسی کہا ساکتے ہیں کہ ایسی نشاہ ختم کردما کے پنجاب دے چوئے بڑی چنٹہ دی کلتے ہیں ساٹھ تو بہت لوگ جڑے نے راؤنڈ اپ کیتا گیا ہے گا حالانکہ کامجاب بھی کیے تو اڈی کیسی پینیٹریشن کیون ہی روک پا رہے ہیں سب تو وڈا سوال رہی ہے کہ آخر کار اے ڈراؤن دی پرکریا جڑی چالوی رہی ہے تے انہوں کیون ہی تھلے آ جا رہے ہیں اے وڈے سوال نے فیلحال اس مسئلے دے بیچ ادھکاری کی کہہ رہنے اپ پہلا سننا نیا کیونکہ پاکستان لگا تار اپنیاں گتیبیدیاں جڑا کردہ آ رہے ہیں بی ایس ایب تے پنجاب پلستہ ایک جڑا کامبینیشن آب آرڈر تے بہت بڑیہ چال رہے ہیں خاص کر کے پکیوینڈ ایڈیے دے بیچ رجانہ جڑیاں پراپکیاں ہو رہی ہیں آج بھی جڑی پراپکی ہوئی ہے اے ادھا کلو ہیرون سے ایک ڈرون جڑا ہے رکبر ہوایا یہ ماری کامبوں کے دے ایریے دے بیچ جو دہوں انفرمیشن ملی یا دیا ساکھ frequent پنجاب پلستہ موقعے تے پہنچیا موقعے تے بیچھے ایک ڈرون جڑا ٹوٹی ہوئی ہالتے بیچا تھے نالے کا پیڈے رنگ تا پیٹس ہی جو دو کھول کے نوں ٹیسٹ کے ٹرین چیک کیتا گیا ہے ہیرون چیدے بجن کرن تے پانسو گرام جڑیا ہے جڑیا ہے جڑیا ہے یہ رکبر ہوئی ہے میں ہی تھی دسنا چاہتا کہ آج جتو پچھے کال دیگل کریے تھے ایک سو ایک بی ایس ایف دے یہ کھیم کرنے بیچے جتے دو گلاوک پسٹل تین میک جن برامد ہویا تھے کال شامی ایک ڈرون برامد ہویا تو اکیپمنٹ گڑے باورڈر تھے پوری طرح جڑیاں لگا دیتے گئے ہے یہ جڑیا کیا سترکتادار نتیجہ ہے کہ روز جڑیاں بیرامد ہیں جگرامد ہے ڈرون رکبر کر دیانے ہی انہا قطعی شامل بیکٹیاں ڈرون بھی ہی جیٹے گرفتار کر دیا جو آج جتا کے ایس ساوڑ دیگل ڈرون لکھی شامل آج ڈرون بیاکٹی شامل بھی ہی جتے گرفتار کر کے باق وقت جیلان دے بیچ پیٹھو گیاں تی درون جڑی آو برامدو جکلے ہیں تی کلو آج جالی پاکے کری ہے تی کلو دے قریب جڑی آ حیرون جڑی آو صرف پکیویٹ ساوٹ ویجن دے بیچ پیٹھو گیاں اے آج جالی سے سر جڑی ہے اے راہ تو برامدو کی ہوئی راہت آیا جڑا درون اے تو خور صبح برامدو ہوئی ہے اے ساڑھا پارٹ آف نیلسیز آئے دوستو دوسری ادھکاری ہیں دی گلتہ سن لی انہیں صاف طور پر دس ہے کہ اس طریقے لارو نو تا چلو اپنی کام جا بھی ہو انہیں دس نہیں ہے کہ ساڑی کام جا بھی ہے کہ اسی انہیں لوکانو ہون تک فڑ چکے ہیں انہیں برامدو کر لیا انہیں ڈرون اسی برامدو کر چکے ہیں پر اے ورطارہ روک کیوں نہیں رہا سب تو وڈا سوال ہے انہوں روکنا کتنا ہے کہ اے دلی کوئی پلیننگ نہیں کیتی جا رہی حالانکہ پچھلے دن ادھر چھے ڈی جی پی صاحب نے ایک بڑی بیٹھے کیتی سی بہت سارے مسئلہ نو لے کے کی اس مسئلہ دے ویچ اے مسئلہ نہیں بچائے رہے گا کہ پینٹریشن روک کیوں نہیں رہی ہے یہ نشہ آنگی جڑی پرکی رہا ہے کہ انہوں تھالے کیوں نہیں پیہ رہی یہ بہت اہب مسئلہ ہے گا نازی نالا جو تو ادھر مسئلہ ہوں دنیا تا پنجاب دے جڑے ہوئی مسئلہ نو لے کے پرطاب سنگھ باجبہ بھی لگا تر ٹپنیاں کر دینے پرطاب سنگھ باجبہ نے صاف طورتے کہا کہ پنجاب دے ویچ سرکار نہ دی کوئی چیز نہیں ہے گی کہ اندھر تسی حال دیکھ لو ہے اس ویلے کنہ برا حال ہویا پیا پرشاشن لی ہو لت تھا پہ انہوں نے اپنے ویلو ٹپنیاں کتی ہیں انہوں نے اے ویس نشے نے انہا دے ویچ جی روک تھام نئی ہو ری تا ایدھلی کیندر سرکار وی زیمیوار ہے پرطاب سنگھ باجبہ نے اپنے تریکی نال کیس تریکی نال سرکار تے وڈے سوال کھڑے کیتے حالانکہ پو آدے ویچ اپنے ایک ساتھی نو مل نہ پہنچے سی تا انہوں نے ملاقات کتی حال چال جانے آنہا کشیوں کیونکہ پشل دن آدے ویچ پو آدے جڑے ساپ کا ایمیل دن آنہا دی ہارٹ سرزری ہوئی ہے کہ بڑا اہم آپریشن سی گا اس دن آدے حال چال جانے پہنچے پا جدو پتر کرنا لگال بات کیتی تھا پنجاب دی سرکارتے بھی تانچے کسے کے اندر دی سرکارتے بھی تانچے کسے تے اپنے طریقے دن آل اپنے انداز دے ویچ کی کہہ رہنے پرطاب سنگھ باجبہ سننے میں ایک کو گالے سران جی لوکہ نو انہا لارے لپے لائے سی کسی بدلاو لائے کیا مانگے صدارن لوکہ دے بیڑے آدے بچویں سرکار چلے گی تو اسی بیکھے ہی ہے کہ ان خاص جڑے نے آم ہو گئے نے گورنمنٹ نان دی تو کچھ ایزی ہے نہیں کوئی میک میں ہو جانے جدے ویچ چے لوکہ نو انصاف ملدہ ہوئے پلیس تھی رشوت کئی گونا بات چکی ہے تصیلہ چے رشوت کئی گونا بات چکی ہے آدے بیڈی پیوز دے جنہیں دفتر نے ایڈینز آف کرپشن بن چکی ہے جی کسے پنجاب چتوسی کسے کو بھی چلے جاؤ ہر تیسرے بندے کو فروتی دا ٹیلی فون یہاں چٹھی آ چکی ہے جی سرکار نا دیتے چیز ہی ہے نہیں پنجاب پلیس دا کسے انہوں ڈار نہیں خوف رہی نشائنہ زبردست ہے کہ کوئی بی ایس اپ جیڑی سینٹر دی ایجنسی ہے جیڑی پہلے پانچ کلومیٹر تک پنجاب دے ویچھ اپنی دیکھ رہے کارسہ دے ان پنجاب کلومیٹر تک چلے گی یہ پنجاب کلومیٹر جانتو بعد سگو ہو رہے تھے ڈرونز دے ذریعے نشاہ تے ویپن آنا شروع ہو گیا میں جیڑی سینٹرل گورنمنٹیوں نے پوچھنا چند کہ تاڑی سارنو نیڑلا تاڑا جے کسے نا تولک ہے ڈیفنس دے ویچھ او تاڑا ازرائیل دے نا آ لے ازرائیل کو دنیا دیا ساریاں لیٹس ٹکنالوجیز آئے دی پچھلے مہینیاں دے ویچھے ایران نے کئی سو مسائلہ داگیاں سی ازرائیل دے ہوتے پٹ ازرائیل کو ایک آئرین ڈروم کرن دے کہن دے ایک ٹکنالوجی ہے جیڑے نا ساریاں مسائلہ انہیں نے حوادے ویچھ ہی تبا کرتی تو میں پوچھنا چاہنا سینٹرل گورنمنٹ نو کہ جدو ساریاں نو ود تاڑی نیڑتا ازرائیل دے نا آ لے جنہیں ہندوستان چے ڈیفنس ٹائی اپس نے ازرائیل دے نا آ لے کی تسی یہ کہہ ہو جا سدارن ٹکنالوجی بھی نہیں لے سکے کہ جدو کوئی ڈرون انٹرنیشنل بورڈر آپری تارتے تاپ دیئے تو اسے ٹائم انہوں تباہ کر دیتا جائے یہ ازرائیل مسائلہ روک ساگ دیئے اے دے ہے ہی ایک بڑی معمولی گالے وہ دا مدد کتنا کتنا نہیں اچھے کمی لگ دی ہے تیمتل گورنمنٹ جیڑی ہے باجپائے دی موڈی صاحب دی یہ پچھلے سالان دے بیچ جیڑا پنجاب دی پچانسی جائے جوانت جائے کسان دی فوج دی پرتی باندھ کرتی کئی سو سال لگا تھا ہندوستان دی آرمی دنیا دیا ہے ایک بیسٹ فائٹنگ فورسے سو ایک تو یہ ساڑی پرتی روک کے آج جنہ ساڑا ایری ہے شوائلے کریں جے زینے پا ہمیں سارے پنجاب جیڑیاں ہمیں چل دینا لگے دی آنے آہی ریجن ہے جیسے سارے بات پتھانکور زینے چو پرتی اندی سی تاڑی جمہ جمہو ریجن چو اندی سی کانگڑی چو اندی سی ہمیرپور چو پرتی اندیس یہ ساڑی نوجوانہ نو پرتی باندھ کرتی ایک تے جائے جوان مکاتا دنجھے پاسے جائے کسان ختم کرتا کسانہ نے منگیا کی یہ ڈاکٹر سوامی ناتن دے فارمول نے دی لیگل گرینٹی منگی ہے تے موڈی صاحب دس منٹ واسے ٹائم دیننو بھی تیار نہیں ہے تے اتھو صاف طورے نظر آن دا کہ موڈی انہ دی جیڑی سوچ ہے وہ انٹی پنجاب سوچ سادہ بورڈر ہے نا نے جیڑا سادہ انٹرنیشنل ٹرینڈنگ روڈ سی اٹھاری دہ بورڈر دس سال دہ باندھ کرتا ہے جیڑا سی کسے بورڈر نو کھول دے نہیں تے او صوبے دی ترقی کس طرح ہوگی جی سادہ باندھ کیتی ہے پنجاب دا رورل ڈویلمنٹ دا فنڈ روکے ہے پنجاب دا ہیلتھ دے فنڈ روکے ہیں کوئی نوی فیکٹری موڈی صاحب نے دیتی ہے نہیں جو جے پاسے جنا ریجیکٹڈ محالے انہوں منتری بناتے ہیں اور انہوں جیتلی ریجیکٹ کیتا ہے منسٹر بناتا ہے دوستو اکھیر تے گل کرنی ہے سرکار دی پومی کا دی تے سماج سے بھی سنسطھا ما دی پچھے دے پنجاب دے بچ ہڑا یہ تاں سرکار نے اے دعویٰ کیتا کہندے کے اسی جے ککڑی تک مری ہے جے بکری تک مری ہے تاں اوزدہ بھی محافظہ لوگ کانو دے مانگے پچھلے دن دے بچ اسی بھی گراؤنڈ زیرو تے جا کے رپورٹا تاں تو اڈے تک پنچائیاں سی گئے کہ کیس تریکی دنال ادھر لے پاس ایک گرنے اپنا راہ بدلے سی تے ادھر لے پاس سلطانپور لوگ دی آلے پاس اوزدہ تریکی نال ہردے نال لوگ کانو دا وڈے پدر تے نقصان ہویا سی اوزدہ محافظہ کانو دو گا انہوں لے کے شنگ کے لگا تر چال رہے سی پر نال دی نال سب تو وڈی چنٹا دی گلے سی کہ گرنے اپنا جیس تے کنا راہ بدلے سی تاں ریتا دے وڈے وڈے پہاری بنا ادھر تے سی لوگ کانو دے کھیتان دے وچے اسی کیسے ہیں تہاں بان گیا سی گیاں ریتا دیاں اے ہی حال جڑا ہے گا سلطانپور لوڈی آلے ایریے جلندر آلے ایریے دے وچھ ہویا تا لوگ لگا تر کیندے سی کہ ادھر لے پاس اے بان مار دو کیونکہ جو دو ہارا ہوندہ تا پینڈے تاپو چھو تبدیل ہو جاندے نے جلندر دے سوڑا ستارا پینڈ ادھر ایدھر ایدھر لگا سلطانپور لوڈی آلے ایریے چھو پورسلا زلے دے نال نال جڑے لگ دے نے تا ادھر پینڈ دے جڑے جو دو ہارا آجاندہ تے وہ بان نہیں بنیا ہوندہ تا سوڑا ستارا پینڈ تا تاپو چھو تبدیل ہو جاندے لگا دا ادھر آلے دے والے نالو کنیکشن جو سجل ہو رہے ہیں تو پہلا کوئی پروباد نہیں ہو رہی سی تو انہا پینڈے بان جا کے خالسہ اڑنے فڑی ہے دوستو کننی حرانی دی گا لا ہے کہ جیڑیاں ذمہ باری سرکارنو بانرہی ہے پشلے دن تھے پیچھنے دن دینا دے چاہے تمہاری ساری ایدھر لگا تک سرکارت تایں دے رہی تے لمحے سمیں تو لوگ چنتت نے پریشان ہے اس مارگ نو لے کے تا او اتھے کارسیبہ لے بابیانے ہو دا کام شروع کروان دیا فینسلہ لے لیا تا ادھر خال سائیڈ کام کر رہی ہے تا سرکار دی ذمہ باری کتھے ہیں سرکار کی کر رہی ہے جڑے لوگ کا نل وعدے کیتے سی گے اسی اے نہیں کہنے دے کہ آم آدمی پارٹی دی سرکار ہے کانگرس دی سرکار ہے جہاں کالی دل دی سرکار ہے جہاں پاج پا دی سرکار ہے پر سرکار جیڑے بھی ہوئے جیڑے تو سی لوگ کا نل وعدے کیتے کٹو کٹ پوری تا کرو جی تو آڈے کام سمال سے بھی سنستانوانو کرنے پہ رہے نے کہیں دے کہ پینڈباسی لمحے سامے تو خال سائیڈ نو درخواست کر رہے سی کہ بھی سنوائی کرو تک خال سائیڈ نے ساتھ پور تے کیا سی گا کہیں دے کہ جی پینڈباسی ساتھ دینے کتنا سی مسئلے دا حل کرانگے پینڈباسی ساتھ دینے شروع کیتا تھا انہوں نے کام رمک کر دیتا ہے گا خال سائیڈ دے آگو کی کہہ رہے نے جڑے اس ذمیوالی سامرے نے پینڈباسی کی کہہ رہے نے نظر مار لے نے آج جیسے ہی اتھے کٹھے ہوئے ہاں باہو پور پینڈ دے بیچ جڑا دو جار تے ہی جیسے ہاڑ آئے سی اتھے باند دے بیچ بہت بڑے پاڑ پر ایسی جڑے اگے تک پورے نیسی ہوئے جیسے ہوں گجے بننے ساتھ کام چالدہ کی پینڈ آڑے ہاں بہت بارہ نیس ساتھ دینے آل سپر کیتا ہے سیڑے ہاں ساتھ دے بھال بھی کیتی جو ہے ترینہ دے سی جوڑتے ہیں آل سی آٹے چیزی کام چلی ہوئے اے ایسی جڑے ہاں ساتھ دے ہیں سیڑے ہاں ساتھ دے ہیں یہ جیڑے ہاں رکبہ باند دے ہیں چورہوں تو پندرہ کلہ میٹر بانے آر چھے چار تو پانچ پینڈ دے ہیں لگ بگ جڑیوں میں بھی پیڑے ہیا دو ہیار کلے دے پلاس ہوگی اسے جڑے ہاں ساتھ دے ہیں جیسی کی خوگ لائن ناما کوئی بھی اس تو بردی مشنری کی لوڈ ہوگی اسے جیسے روائیڈ کریں گے پلاس ہیڑے ہاں ترینہ دا ترینہ دا کرائیہ دا سیوگ تینڈبل ہونا ہاں اسے جیڑے ڈیجن دا سیوگ خالچہ ڈبل ہونا ہاں سبو سال کرنا ہاں اسے یہ ہوئی چنے ہاں کہ کئینے ابھی آرپا ہے جیڑے کارجیا ہے جیسے سارے کتھے ہوگی چیتے ہیں وہاں کتھے بھی سمئے دیا کدھر کی آفتان دیا جب ان گھا بڑا ہے ترینہ دیا پرماعتمہ کے ہاتھ کھی آڑ دیا چیتے ہیں اسے پہلے ہی بھی فاسلان مردیاں ہیں موسیقا 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 دوسرے آئے سے ڈالت آئے سے انہوں نے ب seçمات کی بھی اور بلاس وقت پول کریں گے ہیں پہلے سے زندگی ہوسٹ سے ڈالت آئیوں نے اس کے وقت کا خرام کریں گے کہ یہ لوگ لوگ میٹر کا خرام کریں گے اور بے میں کوسٹ اعشار میں گوشتوں سے بلکل ہوسٹ بن بلا��د کریں گے اور جمیناود کسانوں نے مٹی دوستو خاص خاص خبرانتے خاص خاص سرچہ کرنے کوشش کیتی ہے کہ لوگ کانال جڑیاں ہوئی ہیں چیزاں لوگ کانال جڑے ہوئے مسئلے کہ اس طرح کنال سرکار اپنے اکھوں پروکھے کر رہی ہے چاہے ہو کہ اندرلی سرکار ہے چاہے پاج پادی بجلی دران دے وچ اضافہ صدہ لوگ کانالے اوپر اثر ہوگا کیونکہ جو گرمی بات دی ہے ایسی بھی چال دے نے ایسی چلنگے تاں تین سو جو نٹ کیڑے بھیلے فوک کی جان دیا مینے درچ تاں پتہ نہیں لگ دا ہوندہ تے اس سے کر کے جے چھے سو تو تسی پار گے تاں جڑی نمیدہ رہ گیا او سوڑا جلائی تو لگنی شروع ہو جانی ہے تے تو انہوں او دا کننا اثر ہونا اس سمادت سے گیا پر نال دی نال جیس طریقے نال رو نیت بیٹو دا مسئلہ گرمایا ہویا ہے انہوں لیکن کیس طریقے دیاں ٹپنین سامنے آ رہی ہیں کیس طریقے نال رامرہیم دوارا پی رول مانگ رہے ہیں کیس طریقے نال ایس وقت پرتاب سنگھ باجوا پنجاب دی مجودہ ترتے جڑی سرکار دے ویچ ہے گی یا تک اندر دی سرکار دے سوال کھڑے کار رہی ہیں تے کیس طریقے نال سرکاران دے کام خال سائر نو کروانے پیرنے یہ وڈے سوال نے تُسی اس بار کیس سوچ دیں اپنے کمنٹ اپنے ٹپنین سارنا جرور سانجے کرنے فیلال ایتھ توڑتو آگے لینے بہت متانواہ